بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آلیں جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے جرنل سائنس جی ای سی وان زی روان لیکچر نمبر الیون جو کہ فیزکس کا بھی لیکچر نمبر الیون ہے اور ہیٹ کا ہم لیکچر نمبر تھری کر رہے ہیں تو سٹوڈنٹس اپنے ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹس ہم ہیٹ کے تھرڈ لیکچر میں سب سے پہلے دیکھیں گے ہیٹ کپیسٹی کیا ہوتی ہے جیسا کہ نام سے ہی آپ کو پتہ چال رہا ہے کہ ہیٹ کا مطلب ہوتا ہے انرجی اور کپیسٹی جتنی کوئی انرجی اپنے اندر سے نکال سکتا ہو یا اپنے اندر رکھ سکتا ہو اس کو ہم کپیسٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہیٹ کی وہ اماؤنٹ ہے جو یا تو کوئی چیز جذب کر سکتی ہو یا اپنے اندر سے نکال سکتی ہو جب کسی سبسٹانس کے میس کا ٹیمپریچر ون کیلون ہم بڑھائیں یا کم کریں تو اس ون کیلون سے جو ہیٹ جو ہے ابزرب ہوتی ہے یا وہ نکلتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیٹ کپیسٹی ٹھیک ہے اس کے بعد سپیسیفک ہیٹ کی بات کریں گے تو یہ بھی سیم ٹو سیم ہیٹ کپیسٹی کی ہی ڈیفینیشن ہے لیکن یہاں پہ ایک چینج آئے گی وہ ذرا دیکھیں کہ چینج کیا ہوگی اس میں دیکھیں بائی آم میس آفا سبسٹانس لیکن یہاں پہ ایک سپیسیفک میس دیا گیا ہے مطلب کہ ون کلو گرام میس آفا سبسٹانس تو رائز آر لور ایٹس ٹیمپریچر بائی آن کیلون جب آپ کسی ون کلو گرام میس کی چیز کا ٹیمپریچر ایک کلون بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں تو اس کے اندر ابزرب ہونے والی یا ریلیز ہونے والی انرجی کو ہم سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہیٹ کپیسٹی اور سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی میں کیا فرق ہوتا ہے ہیٹ کپیسٹی میں آن لی آن میس کی بات ہوتی ہے لیکن سپیسیفک ہیٹ میں جو بات ہوتی ہے وہ ون کلو گرام کپیسٹی آف ہیٹ ڈیپینڈ اپون دا میس اینڈ چینج ان ٹیمپریچر جو ہیٹ کی کپیسٹی ہوتی ہے وہ دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے ایک تو میس پہ اور دوسرا اس کے ٹیمپریچر پہ تو سب سے پہلے میس کو ہم ایم سے شو کر رہے ہیں ڈیل ٹی ڈیل ٹی جو چینج ان ٹیمپریچر آیا ہے یعنی کہ پہلے جو ٹیمپریچر تھا اور جو دوسرا ٹیمپریچر تھا ان کے درمیان جو ڈیپینٹ ہے اس کو ہم ڈیل ٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور سی ہمارے پاس یوز ہوگا جی سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی ٹھیک ہے اور ڈیل کیوں جو ہے وہ چینج ان ہیٹ یعنی کہ کتنی انرجی ابزرب ہوئی ہے یا کتنی انرجی اس میں سے ریلیز ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی ہم بات کریں گے کہ جو ہمارے پاس چارج ہے ہیٹ انرجی ہے وہ ڈیریکٹلی پروپورشنل کس کے ہے میس کے اور وہ ڈیریکٹلی پروپورشنل کس کے ہے چینج ان ٹیمپریچر کے تو جب دونوں کو ہم کمبائن کریں گے تو ڈیریکٹلی پروپورشنل ایم ڈیل ٹی آ جائے گا اور یہاں پہ پروپورشنل کو ختم کر کے یہاں پہ ہم کیا لگائیں گے سی سی ہمارے پاس کیا آئے گا ایک کانسٹنٹ ہوگا ٹھیک ہے اور اسی سی کو ہم کہتے ہیں سپیسیفک ہیٹ ٹھیک ہے یہاں سے سی کی ویلیو نکالنی ہے تو ایم بھی ادھر جا کر ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور ڈیل ٹی بھی ادھر جا کر ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو آپ کا فارمولہ بن جائے گا سی از ایکول ٹو ڈیل کیو بائی ڈیل ٹی اوکے جی ڈیل کیو بائی ڈیل ٹی نیچے ایم کا یونٹ کلوگرام ہوتا ہے اور ڈیل ٹی کا یونٹ کلون ہوتا ہے تو اس کا جو یونٹ بنے گا اس کو ہم پڑھیں گے جول پر کلوگرام پر کلون یہاں پہ لکھا ہویا جول پر کلوگرام پر کلون ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں میئرنگ آفہ سپیسیفک ہیٹ کہ سپیسیفک ہیٹ کو آپ کس طرح میئر کر سکتے ہیں اس کی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں جس کے بعد آپ سپیسیفک ہیٹ فائنڈ کر سکتے ہیں ماس کین بی میئر بایا اینی آرڈرنری لیب بیلنس اور الیکٹرونک بیلنس آپ نے کسی چیز کا جس کی آپ سپیسیفک ہیٹ نکالنا چاہتے ہیں اس کا ون کے جی ماس جو ہے وہ آپ میئر کر لیں کسی بھی بیلنس سے وہ باٹری بیلنس ہو یا الیکٹرونک بیلنس ہو اس کے بعد چینج ان ٹیمپریچر کین بی میئر بایا تھرمومیٹر پھر آپ ان کا جو ٹیمپریچر چینج ہو گیا ہے اس کو تھرمومیٹر کی مدد سے میئر کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہیٹ انرجی کین بی میئر بایا پاور میٹر ہیٹ جو ہے اس کو آپ پاور میٹر سے جو ہے آپ میئر کریں یا جول میٹر ٹھیک ہے انڈ سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی کین بی کیلکولیٹڈ تب آپ اس کی سپیسیفک ہیٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فار میئرنگ دا سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی ریمیمبر ڈیٹ لیکوڈ کین نوٹ ایگزیسٹ ان فری سپیس جو لیکوڈ ہوتا ہے اس کی سپیسیفک ہیٹ اگر آپ نے نکالنی ہے تو وہ فری سپیس میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے ہمیں کسی برطن کی ضرورت پڑتی ہے کسی کنٹینر کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے جب آپ لیکوڈ کو کنٹینر کے اندر ڈال دیتے ہیں آپ یہ دماغ میں رکھیں ذہن میں رکھیں تو جب آپ اس کو گرم کریں گے تو کچھ انرجی جو ہے وہ کنٹینر بھی ابزرب کرے گا and the temperature of a container will rise تو اس طرح جو کنٹینر ہوگا جس کے اندر وہ لیکوڈ آپ نے ڈالا ہویا ہے اس کا temperature بڑھ جائے گا ٹھیک ہے measuring the mass and change in temperature of a liquid which is in the container and heat energy of a system یعنی کہ آپ نے ان کا mass نکال لینا ہے container کا بھی اور جو آپ نے چیز لیکوڈ ڈالی ہے اس کا بھی اس کے بعد ان کا temperature find کر لینا ہے اور اس کے بعد ان کے اندر heat energy of a system اس پورے system کی heat energy بھی آپ نے find کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے so measure the specific heat capacity of a liquid اب آپ specific heat of a liquid جو ہے وہ find کر سکتے ہیں in this case we should know the heat capacity of a container اس میں یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو heat capacity of a container ہے وہ بھی ہمیں پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ فارمولے بتا رہا ہے کہ آپ نے mass کس طرح نکالنا ہے temperature کس طرح نکالنا ہے تو mass جو آپ نے نکالنا ہے وہ m2 minus m1 ہے ٹھیک ہے m2 کیا کونسا mass ہوگا total mass ہوگا یعنی کہ liquid plus container ٹھیک ہے اور m1 کونسا ہوگا mass of empty container یعنی کہ for example آپ نے ایک گلاس لیا ہے اس گلاس کو آدھا fill کیا ہے تو جو آدھا خالی ہے اس کا بھی آپ نے mass نکالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس طرح ایک جو ہے net mass آ جائے گا یعنی کہ آپ نے پہلے دونوں کا mass نکالنا ہے liquid اور container کا ان کو plus کرنا ہے اس میں سے جو خالی حصہ ہے container کا اس کا بھی mass نکال کر آپ نے minus کر لینا ہے تو آپ کے پاس net mass آ جائے گا اس کے بعد temperature آپ نے find کرنا ہے تو جو پہلے temperature تھا اس میں سے جو آخری temperature ہے اس کو minus کر لیں یا جو آخری temperature تھا اس میں سے پہلے temperature کو کیا کر لیں minus کر لیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کے پاس ایک temperature آ جائے گا اس کے بعد ایک ہمیں numerical دے رہا ہے numerical میں وہ کہہ رہا ہے کہ 100 gram of water at a 15 degree Celsius is heated to a temperature of a 65 اب یہاں پہ آپ نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ temperature کو پہلے kelvin میں change کرنے پھر ان کا different نکالنے ہے تو ان کا different تقریبا آپ کے پاس آ جائے گا 50 kelvin ٹھیک ہے if 21,000 جول آفا انرجی ور پروائیڈ جب وہ ہمیں 21,000 انرجی پروائیڈ کرے گا find the specific heat آفا water تو آپ نے specific heat آفا water نکالنی ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم mass کو جو ہے وہ 100 gram ہے تو اس کو kilogram میں change کریں گے divided by thousand سے تو یہ ہمارے پاس 0.1 kilogram بن جائے گا پھر ہم temperature کو kelvin میں change کریں گے 273 plus کر کے اور جب یہ kelvin میں change ہو جائے گا تو بڑی value میں سے چھوٹی value کو minus کریں گے تو ہمارے پاس answer 50 kelvin آ جائے گا اس کے بعد آپ نے find کرنا ہے جس specific heat capacity اور ڈیل q آپ کے پاس کتنے ہے 21,000 جول ٹھیک ہے تو آپ ان سب کی value پھٹ کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 21,000 divided by جو ہم نے پیچھے فارمولا پڑا تھا ڈیل q by m multiply ڈیل t تو 21,000 ڈیل q کی value ہے divided by 0.1 kilogram ہمارے پاس mass ہے اور 50 ہمارے پاس کیا ہے ڈیل t temperature ہے تو ان کو جب ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس 42,000 answer آ جائے گا جول پر کلو گرام پر kelvin یہ کس کی specific heat ہے جی یہ water کی specific heat ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہمارے پاس میئرنگ of a specific heat capacity by method of a mixture جب آپ ایک mixture بنا دیتے ہیں تو اس میں سے specific heat کیسے نکالی جاتی ہے here we have to find the specific heat capacity of a liquid جہاں پہ ہم liquid کی heat capacity find کرنا چاہتے ہیں by the method of a mixture mixture کے method سے this method involve two bodies اس کے اندر دو bodies ہوتی ہیں the liquid which is cold and a hot solid ایک تو liquid ہوتا ہے جو کہ تھنڈا ہوتا ہے اور ایک hot solid ہوتا ہے یعنی کہ گرم body والا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے of non-mass and non-specific capacity ان میں سے ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جس کا mass بھی معلوم ہو اور اس capacity بھی معلوم ہو ٹھیک ہے تو یہاں بھی ہم بات کریں کہ mass one ہمارے پاس mass of a hot body mass two ہمارے پاس total mass total mass کون سا ہوگا یعنی liquid plus container اور اس میں container کا ampute حصہ جو ہے وہ minus کریں گے اس کے بعد del t ہمارے پاس temperature fall of a body وہ temperature جو کے minus میں ہے یا جس value کم اس کا temperature کون سا ہوگا temperature rise alpha liquid جو rise ہوا ہے اس کی ہم بات کریں گے اس کے بعد del q energy جو supplied ہم نے کی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس del q is equal to m1 multiply c1 multiply del t تو اس کی value یہاں پہ دیکھیں یہ فارمولا اگر ہم اس کی value نکالنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ادھر divide ہو رہی ہیں دوسری سائٹ پہ ملٹی پلائے ہو جائیں گی means کہ ہمارے پاس del q بن جائے گا m1 c1 del t ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے ان کی value رکھ لینی ہے اور پھر دونوں کو equal کر لینا دونوں کو کیا کا temperature equal رکھ لیں amount of heat gained by a cold body amount of heat lost by a hot body ٹھیک ہے تو اس فرمولے کو ہم apply کریں تو ہمارے پاس جو بھی جس کی value ہم نے find کرنی ہو وہ آ سکتی ہے یہاں پہ ہمیں ایک example دی گئی ہے کہ ہمارے پاس ایک kylori meter of of a mass 0.15 kilogram having heat capacity اس کی 400 ہے contains 0.100 kilogram of water at 15 degree centigrade a metal piece of a mass 0.55 kilogram heated to 100 is transferred to klorimeter the fine temperature is recorded at 40 degree centigrade calculate the specific heat تو پہلے ہم کیا کریں گے temperature نکال گے اس کو kelvin میں change کریں گے پھر ان دونوں کا different نکال گے تو ہمارے پاس 25 kelvin آ جائے گا اسی طرح ہمارے پاس جو c1 ہے وہ آپ کے پاس 400 دی گئی ہے اور c2 آپ نے یاد رکھ نیا مطلب کہ water کی جو heat capacity ہے وہ کتنی ہوتی ہے 42 hundred جول پر kelvin پر کلو گرام ٹھیک ہے اس کے بعد mass alpha metal m3 جو ہے وہ آپ نے نکال نکال تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہوگا فارمولا ہمارے پاس یہ بنے گا کہ specific heat یا energy alpha body جو ہمارے پاس container کی ہوگی اس کو plus کریں گے اس کے ساتھ liquid کے ساتھ is equal to آ جائے گا سسٹم کے ساتھ تو یہاں پہ m1 c1 delta t plus m2 c2 delta t ٹھیک ہے اور اس کے بعد m3 c3 جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم value put کریں گے سب کی سب ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو بھی answer آئے گا ہم نے c3 نکال نہیں ہے تو c3 کے لیے ہم یہ 15 ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو 867 جول per kelvin per kg ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک ہے جی transmission آفا heat heat کی transmission کس طرح ہوتی ہے heat energy transfer from one body to another only if there is a different in a temperature جو heat transfer ہوتی ہے ایک جسم سے دوسرے جسم میں وہ تاب ہوتی ہے جب دونوں کے temperature میں different ہوتا ہے there are three modes of heat transfer اس کی تین قسم ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں conduction دوسرے کو convection اور تیسرے کو radiation ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم conduction کی بات کریں گے heat transfer through a conduct جب دو bodies ایک دوسرے کے ساتھ contact ہوتی ہیں مطلب کہ ملتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جو گرم body ہوتی ہے وہ اپنی energy جو ہے وہ heat جو ہے وہ loss کرتی ہے اور جو thundie body ہوتی ہے وہ اپنی heat کو gain کرتی ہے تو اس طرح دونوں میں کیا ہوتا ہے ایک سے heat دوسرے میں transfer ہوتی رہتی ہے two comes in a contact because of a different in a temperature hot body loss energy and cold body gain energy ٹھیک heat from one body to another body ہمیں ایک جسم سے دوسرے جسم میں body جو ہے یعنی temperature جو ہے heat جو ہے وہ transfer کرنے کے لئے کسی medium کی ضرورت ہوتی ہے heat travel from hot end to cold end ٹھیک ہے heat نے کیا کرنا ہوتا ہے hot end سے cold end کی طرف کیا کرنا ہوتا move کرنا ہوتا ہے vibration of particles ٹھیک ہے the vibration is transferred from particle to particle until it reached to the cold end جو vibration ہوتی ہے وہ heat کو ایک particle سے دوسرے particle میں transfer کرتی رہتی ہے اس طرح یہ heat ہوتی ہے یہ cold سے پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو کہ vibration سے نہیں ہوتا بلکہ ایک particle خود move کر دوسری طرف جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں convection medium is necessary اس کے لئے بھی medium کی ضرورت ہوتی ہے convection is a normally take place in off load یہ flood کی شکل میں ہوتا ہے جب ہم لیکوڈ کو ہیٹ کرتے ہیں اور یہ پھیلتا ہے اور اس کی دینسٹی ہو جاتی ہے اور یہ ہلکا ہو جاتا ہے اور یہ اوپر کی طرف موو کرتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس تھنڈا پانی تھا یعنی بلو کا حصہ جو ہے اور جیسے جیسے ہم اس کو گرم کر رہے ہیں یہ اوپر جا رہے ہیں اوپر پہنچے گا تو اوپر والے ایسے کو گرم کرنے کی کوشش کرے گا اور خود تھنڈا ہو کر نیچے کی طرف آ جائے گا تو اس طرح یہ کیا کرتا رہے گا سرکولیٹ کرتا رہے گا اسی کو ہم کہتے ہیں کنویکشن جو لیکوڈ ہے یعنی کہ تھنڈا پانی ہے وہ اوپر ہوتا ہے وہ زیادہ ڈینسر ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے تو اس طرح یہ طریقہ کار کیا رہتا ہے جاری رہتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ریڈییشن ریڈیشن ٹرانسفر تھرہ الیکٹرو مگنیٹک ریڈیشن الیکٹرو مگنیٹک ریڈیشن ٹرائیول تھرہ ویکیوم یہ چیزیں جو ہیں یہ ویکیوم کے ذریعے کام آئیں گی میڈیم اس میں میڈیم کی ضرورت نہیں ہے فار اگزمپل ریچ اس فرام سن یعنی کہ جو لائٹ ہوتی ہے وہ سورج سے ہم تک ایک بغیر کسی میڈیم کے جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیشن اب ان تینوں میں کیا فرق ہے کنڈکشن وہ ہوتی ہے جس کو ہم بارڈیز کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں کنویکشن وہ ہوتی ہے جس میں پارٹیکل خود موو کر کے انرجی کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور ریڈیشن وہ ہوتی ہے جس میں کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ الیکٹرو مگنیٹک ویو کے ذریعے وہ انرجی ہم تک پہنچتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے فیکٹر ایفیکٹنگ دا کنڈکٹیوٹی کنڈکٹیوٹی پہ کون کون سے فیکٹر جو ہیں وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ فیکٹر ہے موجود جس میں پہلے ہے کراس سیکشنل ایریا آفا کنڈکٹر جتنا جو ہے وہ کراس سیکشنل ایریا ہوگا اتنی زیادہ کنڈکٹیوٹی موجود ہوگی یعنی کہ یہ ایریا کے ڈائریکٹلی پروپوشنل ہے اس کے بعد لینٹھ آفا کنڈکٹر لینٹھ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ٹائم زیادہ لگے گا اور اس کی جو انرجی ہے وہ کم ابزرب یا ریلیز ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اس کے کیا ہوگا انورسلی ہوگا اس کے بعد مٹیریل آفا کنڈکٹر یہ مٹیریل کنڈکٹر ہوگا تیمپریچر ڈیفرنس بیٹوین ڈا ان کے انڈ کا تیمپریچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اس کے بعد ٹائم فار وچ دا کنڈکٹر ریمین انہ کنٹیکٹ وہ ہمیں ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دونوں چیزیں کتنی دیر تا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہی ہیں ٹھیک ہے تو پہلی بات کراس ایکشنل ایریا کے ڈائریکٹ پرپورشنل ہے لیندھ کے انورسل پرپورشنل ہے اور ڈیفرنٹ انہ ٹیمپریچر کے بھی کیا ہے ڈائریکٹ لی ہے اور ٹائم کے بھی کیا ہے ان لگا دیں گے اور اس پرپورشن کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ ہم کانسٹنٹ کے لگا دیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے کانسٹنٹ کے کی ویلیو نکال نہیں تو یہ ایل ادھر کیا ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ ملٹیپلائے تو اوپر آ جائے گا ڈیل کیو ایل اور نیچے یہ پوری ویلیو جو ادھر ملٹیپلائے ہو رہی ادھر جا کر کیا ہو جائے گی یعنی کہ ایریا انٹو ٹی ٹو مائنس ٹی ون ملٹیپلائے ٹائم یہ دوسری سائٹ پہ کیا ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس وہ کہہ رہے کہ اگر ایل جو ہے وہ ون میٹر ہو ٹائم بھی ون سیکنڈ ہو ڈیل ٹی بھی ون کیلون ہو اور ایریا بھی ون میٹر سکیر ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو کانس ٹینٹ ہے وہ ہمارے پاس کس کے ایکول ہے جی ڈیل کیو کے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہے ک is the coefficient of جو ہمارے پاس یہ ک ہے یہ ایک coefficient ہے کس کا thermal conductivity آفا material کا جو بھی material ہے اس کی thermal conductivity کا جو coefficient ہے اس کو ہم ک سے شو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہے energy transfer per second through across sectional یہ ہمارے پاس k definition ہم read کر رہے ہیں energy transfer per second ایک second میں جو energy transfer ہوتی ہے through across sectional area of one square meter of conductor conductor کے one meter square میں سے جو گزرتی ہے of length one meter اور اس کی length one meter ہے and placed at a temperature different of one kelvin اور اس کے جو temperature کا different ہے وہ one kelvin ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ constant k is equal to کیا ہوگا delt k کیوں کی ہوگا یعنی کہ جتنی energy absorb ہوگی اتنی ہی اس کی conductivity ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس ایک problem آئی ہے جس میں glass window in the outer walls has a surface area 4 meter square the temperature ہمیں دیا گیا ہے 7 degree where is inside the room is 22 degree calculate the amount of heat lost every second if the glass is 10 mm thick اور ساتھ میں glass k constant کی value دی ہوئی ہے فارمولا لگائیں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں فارمولا لگائیں گے تو ہمارے پاس del q کی value ہم نے نکال نہیں ہے تو ساری value جو ہے وہ put کریں گے یہاں پہ ملی کی value put کر لیں گے یہ ہمارے پاس 1 multiply 10 raise minus 2 آ جائے گا ٹھیک ہے تو ان کو جب ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس del q کی value 4800 جول آ جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس applications ہیں application of a conduction convection and radiation تو پہلے ہم application discuss کرتے ہیں conduction کی تو conduction make it possible to cook food جو خوراق بنانے کے لئے ہم conduction کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے conduction پراپرٹی آف سبسٹانس make it possible to use them as a conductor ہم اس کی پراپرٹی کو use کر کے چیزوں کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ ان کو ہم کنڈکٹر یا انسولیٹر کے طور پر استعمال کر سکے جیسا کہ metal air fur lodging یہ ساری چیزیں اس کے بعد convection weather system جو ہوتا ہے including blowing wind are a result of convection یہ جو ہمیں weather بتاتا ہے weather system یہ convection کے ذریعے ہوتا ہے sea and land breeze sea breeze اور land breeze میں کیا فرق ہوتا ہے وہ ہوائیں جو سمندر کی طرف سے آتی ہیں وہ sea breeze کہلاتی ہیں اور وہ ہوائیں جو خشکی سے سمندر کی طرف جاتی ہیں ان کو ہم land breeze کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے domestic hot water supply یعنی کہ جو geezers ہوتے ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے convection ہی work using convection اس کے بعد room ventilator جو ہوتے ہیں وہ بھی convection کے ذریعے ہی کام کرتے ہیں پھر ہمارے پاس بات آجاتی ہے radiation کی ٹھیک ہے radiation میں ہم کیا کرتے ہیں heat and light of a sun reach us by radiation جو سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے وہ بھی radiation کے ذریعے پہنچتی ہے body can be scanned by radiation جو body ہم scan کرتے ہیں وہ بھی radiation کے ذریعے ہوتی ہے x-ray جو ہوتا ہے وہ بھی radiation کی application radio active element جو ہوتے یہ بہت ضروری ٹاپک ہے اس کو آپ نے اچھے سے سمجھ نا ہے it is the amount of heat required to change the state یعنی کہ یہ کسی چیز کی state کو change کرنے کے لیے جو energy کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں latent heat ٹھیک ہے آفا 1 kg mass اور اس چیز کا جس کو ہم change کر رہے ہیں اس کا mass کتنا ہونا چاہیے 1 kg تو اس طرح ہمارے پاس اس کا ایسا unit کیا بن جائے جول پر kg ٹھیک ہے یعنی کہ جب ہم برف کو کیا کر رہے ہوتی ہیں اس کا temperature gain کر رہے ہوتی ہیں تو 0 پہ آ کر ایک بار اس temperature رکھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب تک پوری برف جو ہے وہ liquid میں change نہیں ہوتی تب تک temperature 0 ہی رہتا ہے تو اس دوران جو energy observe ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں latent heat یہ آگے جا کر میں آپ کو graph سے دکھاؤں گا تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی اس کے بعد latent heat of fusion جب ہم solid کو liquid میں change کر رہے ہوتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں latent heat of fusion یعنی کہ جب solid مکمل طور پر liquid میں change ہو جاتا ہے اس کو change کرنے میں جتنی energy use ہوتی ہے اس کو latent heat of fusion کہتے ہیں it is a quantity of heat needed to convert one kilogram of a solid state of a substance to a liquid state without any change in its temperature یعنی کہ اس کے temperature کو change کیے بغیر اس کا temperature change نہیں ہوتا زہری سی بات ہے جب آپ برف کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں تو اس کا temperature آپ gain کرتے ہیں تو zero پہ 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 نہیں ہو جاتی تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جو energy اس کے دوران observe ہوئی اس کو ہم کہتے ہیں latent heat of a fusion اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں at its melting point اور اس کو melting point جول پر کلو گرام ہوتا ہے latent heat of a fusion of a ice ice ہمارے پاس ہے 336 thousand یعنی کہ 3.36 multiple 10 is 5 جول پر کلو گرام it should be noted that the temperature of a solid will not rise اس دوران آپ یہ دیکھیں گے کہ جو solid کا temperature ہے وہ rise نہیں ہوگا remain same رہے until all solid is melted جب تک کہ پورا solid جو ہے وہ melt نہ ہو جائے اور converted into a liquid یا پھر وہ liquid میں convert نہ ہو جائے now we are understood what a latent heat is یعنی کہ اب ہم یہ بتائیں گے کہ latent heat کہاں سے اور کیسے سکتے پہلے آپ نے ایک آئس کا ٹکڑا لیا اور اس کا temperature ریکارڈ کیا suppose it is minus 10 degree centigrade فرض کر لیں کہ اس کا temperature جو آپ نے ریکارڈ کیا وہ minus 10 degree centigrade تھا it is placed in a beaker اس کو بیکر کے اندر رکھیں and heated at a constant rate اور اس کو constant rate سے heat کریں a thermometer insert in the beaker ایک thermometer beaker کے اندر رکھ دیں indicate the temperature تا کہ آپ temperature کو دیکھتے رہیں we will observe that initially ہم شروع شروع میں دیکھیں کہ temperature of thermometer rises up to zero degree ہم دیکھیں گے کہ جو temperature ہے وہ rise ہو رہا ہے اور وہ minus 10 سے being added to the system اور اس کے بعد آپ temperature جو ہے یعنی کہ اس کو heat add کر رہے ہیں یعنی کہ اس کو heat دے رہے ہیں آپ نے burner heater کو بند نہیں کیا اس system میں heat add کر رہے ہیں there will be no increase in the temperature لیکن اس temperature zero سے آگے نہیں جا رہا for a certain passing of a does the add heat go آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے heat add کیا وہ کدھر گئی ہے the answer to this question is the amount of a heat add to ice is used to overcome the attractive force between the molecules of ice those molecules which gain sufficient energy break their bond within the solid and convert into a liquid state یعنی کہ وہ یہ بتا رہے کہ جو آپ نے heat دی تھی وہ molecules کے bonds نے اپنے اندر سمال لی ہے اور اس طرح وہ کیا ہو گئے ہیں ویک ہوتے گئے ہیں اور ٹوٹتے گئے ہیں تو وہ جتنا بھی solid تھا وہ مکمل قسم چینج ہو گیا liquid میں چینج ہو گیا تو اس دوران جو zero سے جب تک وہ temperature جو ہے gain نہیں ہوگا لیکن آپ heat add کر رہے ہیں یہ heat ساری کی ساری کدھر جا رہی ہے اس solid کے bonds کو توڑنے میں use ہو رہی ہے اس ہم latent heat کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس continue heating add constantly اس کو ابھی بھی جاری رکھیں we will observe that temperature of thermometer start to rise again اب دیکھیں کہ دوبارہ temperature جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور یہ 100 degree centigrade تک پہنچ جائے گا اور دوبارہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ heat add کر رہے ہیں لیکن temperature جو ہے وہ increase نہیں ہو رہا تو اب آپ جو liquid ہے وہ دوبارہ کس میں change ہو رہا ہے آگے gas میں change ہو رہا again now where does the added heat آپ دوبارہ یہ دیکھیں گے کہ یہ heat کا وہی سوال آگیا کہ یہ heat کدھر جا رہی ہے temperature بھی gain نہیں ہو رہا لیکن یہ heat کدھر جا رہی ہے تو اس کا یہ یہ heat جو ہے یہ پانی کے molecule کو مل رہی ہے اور molecule break ہو رہی ہیں اور جیسے جیسے وہ break ہو رہے ہیں وہ آگے gas میں change ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے latent heat of a vaporization یہ وہی heat ہوتی ہے جو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ جب آپ کا temperature جو ہوتا ہے وہ 100 کوئی بھی اس کا boiling point پہ 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 تو اس کے بعد وہ temperature gain نہیں ہوتا بلکہ اس کی state جب تک change نہیں ہو رہی اس کا temperature gain نہیں ہوگا تو اس دوران جو آپ heat دیتے ہیں اس کو latent heat of a vaporization کہتے ہیں ٹھیک ہے it is the amount of a heat energy required to convert one kilogram of a liquid into a gaseous یعنی کہ یہ وہ energy ہوتی ہے جو آپ کیا کرتے ہیں ایک kilogram liquid کو gas میں change کرتے ہیں without changing its temperature اور temperature change نہیں ہوتا اس کا بھی ایسا unit جول پر kilogram ہی ہے اور اس میں ہمارے پاس جو latent heat alpha water ہے وہ ہمارے پاس 2 million 260 thousand جول per kilogram per kelvin ہے یعنی کہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 2.26 multiple ten raise جو ہے وہ six جول per kilogram بنتی ہے اس کے بعد یہ graphical representation یہ دی ہوئی ہے یہاں پہ جو ہم نے پیچھے پڑا ہے اس میں دیکھیں کہ پہلے آپ کا temperature minus ten تھا لیکن یہاں پہ ہم نے minus ten نہیں minus تو یہ یہاں zero پہ 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 گیا اب zero سے لے کر یہ temperature change نہیں ہو رہا یعنی کہ اس حصے میں یہ temperature change نہیں ہو رہا یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک temperature change نہیں ہو رہا لیکن آپ اس کو گرم کر رہے ہیں تو اس دوران کیا ہوگا کہ یہ solid تھا یہ liquid میں change ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو liquid میں change ہونے تک یہ temperature gain نہیں ہوگا اس ہی کو ہم کہتے ہیں latent heat پھر آپ اس کو اور گرم کرتے جائیں گے تو آپ اس کا temperature دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو جائے گا لیکن جب یہ temperature 100 پہ 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 پھر latent heat of a fusion یہاں پہ 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 temperature gain نہیں ہوگا بلکہ جو liquid تھا gas میں change ہونا شروع ہوگیا جب پورا liquid ختم ہو جائے گا تو پہ temperature کیا ہونا شروع ہو جائے گا gain ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے vaporization vaporization ہوتی رہتی ہے اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب چویز boil ہو رہی ہوتی ہے تو تب vaporization ہوتی ہے یہ concept wrong ہے آپ کا پانی پڑا ہے گرم ہو جاتا ہے یہ بھی ایک vaporization ہے ٹھیک ہے it is the process of a conversion of a liquid into a vapor جب liquid کا vapor پر میں change ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں vaporization process of a vaporization or evaporation take place at all temperature یہ all temperature پہ take place ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص اس کا point ہو although its rate is different اور اس کا rate کیا ہوتا ہے different ہوتا ہے جو effect ہوتے ہیں یعنی factor affecting evaporation وہ کیا ہو جائے گا vapor بن جائے اور temperature جتنا زیادہ آپ temperature دیں گے اتنا وہ جلدی کیا ہو جائے گا vapor میں change ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے sublimation sublimation کیا ہوتا ہے بہت ضروری question ہے it is a process in which the solid convert directly into a direct gas میں change ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں sublimation without passing through the liquid وہ liquid میں نہیں جاتا بلکہ solid سے direct gas میں چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس boiling point boiling point وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے liquid جو ہے وہ gas میں change ہونا شروع ہو جاتا ہے it is a point at which the rate of evaporation is such that the vapor pressure of liquid equal to atmospheric pressure یعنی کہ جب vapor pressure جو ہے وہ atmospheric pressure کے equal ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں boiling point strictly saying boiling is evaporation at certain temperature liquid have fixed boiling point liquid کا ایک fixed boiling point ہوتا ہے boiling cannot take place at all temperature جو boiling ہوتا ہے وہ ہر temperature پہ نہیں ہوتا اس کا ایک fix point ہوتا ہے لیکن جو evaporation ہوتا ہے وہ ہر point پہ یعنی کہ ہر temperature پہ take place ہوتا رہتا ہے اس کے بعد ہمارے تین question آگئے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے why a hot cup of a tea place on a table cool یعنی کہ جو آپ نے گرم چائے کا cup رکھا تھا وہ تھنڈا کیوں ہو جاتا ہے and a cold glass of a water جو ہے اس کا temperature warm آپ کیوں ہو جاتا ہے تو اصل میں اس کا جو issue ہے وہ surrounding کے حوالے سے ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں conduction heat is a transfer from one hotter body to a colder body heat جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے گرم جسم سے تھنڈے جسم کی طرف move کرتی ہے when we place a hot cup of tea it loses energy جب ہم گرم cup table پہ رکھتے ہیں تو وہ اپنی energy کم کرنا شروع کر جاتا ہے to a surrounding جیسا کہ surrounding temperature ہوتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ کھا ہو جاتی ہے we are as a cold glass of water being at a lower temperature چونکہ پانی تھنڈا ہوتا پانی بھی اپنا temperature gain کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی surrounding کا temperature ہوتا ہے اس کو اپنے اندر observe کر لیتا ہے تو اس طرح پڑا ہوتا پانی جو ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے اس کے بعد آگے ایک اور question is a forced convection یعنی کہ convection کی force کی ہوتی ہے convection depend upon convection کن کن چیزوں پہ depend کرتا ہے different in temperature temperature پہ depend کرتا اور surface area پہ depend کرتا ہے جتنا زیادہ جو ہے وہ temperature زیادہ ہوگا اتنا وہ جلدی ایک جسم سے دوسرے جسم میں transfer ہوگا اور جتنا ان کے درمیان میں جتنا زیادہ area ایک دوسرے ساتھ تچ ہو رہا ہوگا اتنا وہ جلدی کیا ہوگا ایک جسم سے دوسرے جسم میں change ہوں گے however the surface area dependent on the amount of a flood particle coming in contact with the dead air surface area increase the number of a particle increase the convection and hence larger exchange of energy enforced convection the flow of will increase the rate of convection یعنی کہ force convection وہ ہوتی ہے جو کہ لیکوڈ یا ہوا کے surface area کے اوپر سے گزرے اور وہ rate of convection کو increase کر دے اس کو ہم کہتے ہیں force of convection ٹھیک ہے فار ایک جسم پل جو انرجی ہے وہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں ٹرانسفور ہو ہے تو اس سے کیا ہوا وہ انرجی جلدی ٹرانسفور ہو گئی کیونکہ وہ اس solid یا liquid جو بھی چیز ہے اس کے اوپر سے گزری ہے اور ساتھ میں وہ کیا کر رہی ہے اس کے rate کو increase کر رہی ہے last ہمارا question ہے اس lecture کا یہ lecture کچھ لیندھی ہو گئے ہیں لیکن میں نے کوشش کیا کہ اس کے ایک ایک step کو سمجھا جائے بائی وچ موڈ آف 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 ٹرانسفر از ہیٹ لاؤس بائی یعنی کہ آپ یہ بتائیں کہ جب ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ لاؤس کیوں ہو جاتی ہے فار اگز پل دا انجن آف آف کار جو کار کا انجن ہوتا ہے کنڈکشن ٹو ریڈی ایٹر یعنی کہ یہ ریڈی ایٹر کے ساتھ کنڈکشن ہوتا ہے ریڈی ایٹر ایڈ 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 ریڈی ایڈ جو ریڈی ایٹر کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہوت روڈ آف آئیرن ڈراپ ان آ وارٹ جب آپ ایک گرم آئیرن جو ہے وہ پانی کے اندر ڈالتی ہیں تو پانی گرم ہو جاتا ہے کنڈکشن اینڈ ایک کنڈکشن ان وارٹ وہ کنڈکشن بھی ہوتی ہے اور کنڈکشن بھی ہوتی ہے اس کے بعد وینٹی لیٹڈ روم جو بنا جاتی ہیں وہ ائر کنڈکشن ہوتی ہے اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ہم لیکچر نمبر ٹویل کریں گے اور وہ ہمارا آ رہے فیزکس کا بھی لیکچر نمبر ٹویل اور لائٹ کے بارے میں فرسٹ لیکچر